خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بلند سہر کے جہاں پر ایسو جی میں تینات سپاہی نے کوتوالی کے سامنے بنے پرانی تحصیل میں کواٹر میں اپنے پشٹل سے خود کو گولی مار کر آتما ہتیا کر دی وہیں پولیس نے مرتق سپاہی کا سو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ ہیڈ ریزوان انساری بلند سہر سے لائف جڑ چکے ہیں ریزوان سپاہی نے خود کو گولی مار کر آتما ہتیا کر لی اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے دلی سٹر اتر پردیش کے جنبت بلند شہر کے کوتوالی نگر چھیت کے ایک کوارڈر میں شیر سنگھ دھاما نام کے ایک ایسو جی سپاہی نے اس سمیں گولی مار کر ہتیا کر لی جب اس گھر میں اس کمرے میں اس کے فپیرے بھائی کا جنم دن منائی جا رہا تھا جیسے ہی جنم دن کی پارٹی ختم ہوئی اس نے اپنی سرکاری پشٹل سے کنپٹی پر سڑا کر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا ریزوان پریجنوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر دیکھیں جہاں تک سوال پریجنوں کا ہے پریجنوں کہنا یہ ہے کہ جی شیر سنگھ دھاما نام کا جو ایسو جی کا ایک جابا سپاہی تھا جو پچی مطر پردیش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ ٹین سپاہیوں میں اگر گنتی گینی جاتی تھی تو اس شیر سنگھ دھاما سپاہی کا نام بھی اس گنتی میں آتا تھا اور اس کو ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے رانا جی کہ اس کو شاملی زلہ شاملی میں تینات جو اب ورطبان میں زلہ بولنشہر میں سچین ملک کوتوال ہیں پہلے خور جانا کر کوتوالی میں یہ آئے تھے یہی وہاں سے شاملی سے اس سپاہی کو لے کر آئے تھے کیونکہ یہ بہت تیز ترار تھا اس کی اپرادھیوں پر بدماشوں پر اچھی خاصی پکڑ تھی اس لئے اس کو یہاں لے کر آئے تھے کہ اچھا کوئی ورک ہو سکے لیکن سچین ملک کو بھی خورجہ سے ٹرانسفر ہونا پڑا اور وہ ایسو جی میں ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ شیر سنگھ دھاما کی بہن کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ٹینشن میں تھا اور اس نے گولی مار کر خودکشی کر لی ریزوان وہیں پولیس ادھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں دیکھیں جہاں تک سوال پولیس ادھیکاریوں کا ہے پولیس ادھیکاریوں میں خاصا افسوس اس بات کا ہے کہ ایک اچھا ہونہار نوجوان بہادر دلیر سپاہی نے خودکشی کر لی اور ایک بہت بڑی چھتی ہوئی ہے جس کا بڑا افسوس ہے اور پولیس حالانکہ اس نے خودکشی کی ہے لیکن خودکشی کی وجہ ادھیکاریوں کو معلوم ہے کہ وہ پریوار کی طرف سے پریشان تھا لیکن بڑا افسوس ہے ادھین سہیو کی ساتھیوں میں بھی اور پولیس کا ادھیکاریوں میں بھی اور پولیس اس معاملے کو بڑے ایک افسوس کے روبے دیکھ رہی ہے شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے گازی آباد کے جہاں پر میر آشا شرما نے نگر نگم میں چند رہے ہاؤس ٹیکس گھوٹا لے کا پردہ فاس کیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیما گپتہ گازی آباد سے لائیو جڑ چکی ہے سیما میر آشا شرما نے آروق لگائی ہے کہ نگر نگم میں کچھ انسپیکٹر کے ساتھ مل کر کچھ فرضی لوگ ہاؤس ٹیکس وصول کر رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ آشا شرما نے اپنے ہی نگر نگم کے ادھیکاریوں اور انسپیکٹروں کے خلاف میں ایک پتر زاری کیا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے جو انسپیکٹر ہیں وہ اپنے نیچے کچھ لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں جو کی چھوٹے چھوٹے جو ہاؤس ٹیکس والے لوگ ہیں ان سے پیسہ وصولتے ہیں اور اسے سرکاری کار میں جمع نہیں کراتے ہیں اس طرح کے کئی گھوٹالے ان کے پارشدوں نے ان کی سنگیان میں دیئے جس کو ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے ایک پتر لکھا ہے اور ان کی جانچ کی مانگ کی ہے سیما اگر آپ نے وہی ادھیکاریوں سے بات کی ہو تو ادھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر سیما اگر آپ نے وہی گازیاباد کے لوگوں سے بات کی ہو تو گازیاباد کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے ہاؤس ٹیکس کو لے کر اگر گازیاباد کی جانتا کی بات کریں تو وہاں کی جانتا کا کہنا ہے جن کے پلوٹ چھوٹے چھوٹے ہیں یعنی کہ پچاس اور سو گچ کے پلوٹ ہیں ان سے تو ان کی ماترہ سے ادھیک کر وصول کرنے کے لیے پریشر بنایا جاتا ہے جبکہ وہیں گازیاباد میں جو ہوتل وغیرہ چل رہے ہیں ان سے کسی طرح کا ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے تو گازیاباد میئر نے یہی کہا ہے کہ اس طرح کے ویفصائیوں پر ٹیکس بڑھایا جائے جبکہ چھوٹے سنسطان تو اپنے ویسے ہی ٹیکس پی کر رہے ہیں شکریہ سیمہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہی گزرات کے بناسکاٹا کا روک کرتے ہیں جہاں پر لاخنی تحصیل میں برسات ہونے سے خراب ہوئی فصلوں کو لے کر تحصیل دار کو کسان ایک تا سمیتی دوارہ عویدن پتر سو پاہے وہی کسانوں نے بتایا کہ برسات ہونے کے قاند فصلوں کو بھاری نقصان فوا ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ ہیڈ نیراج گزرات کے بناسکاٹا سے لائپ جڑ چکے ہیں نیراج بناسکاٹا کے کسانوں نے تحصیل دار کو گیاپن دیا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ نیراج بناسکاٹا میں فصلوں کا کیا کچھ نقصان دیکھنے کو ملا ہے نیراج اگر آپ نے وہی بناسکاٹا کے کسانوں سے بات کی ہو تو کسان کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں فصل کے نقصان کو لے کر شکریہ نیراج تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اپنے بات کرتے ہیں مہاراشترا کے بھندارہ کی جہاں پر دو پولیس کرمی آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں جن کا چھے سیکنڈ کا ویڈیو تیجی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہی مہاراشترا سے سیدھے اسٹیٹ ہیڈ جیتندر پٹھلے کا روک کرتے ہیں جیتندر پولیس کرمی آپس میں بیس سڑک پر لڑتے نظر آئے ہیں کیا ہی یہ پورا ماملہ رانا جی یہ خبر ہے بھندارے جھلے اس میں کل گیارہ بجے اپرادیوں کو کچھ پولیس والے پولیس ویان میں سرکاری اسپطال میں نیرکھن کے لیے لے کے گئے تھے اسی دوران اپرادی کو دیکھا دینے کے ماملے میں دوسرے ایک پولیس کرمی نے ویروت جتا تھی ہوئے دونوں میں آپسی جھگڑا ہو گیا جیتندر سپائیوں کے جھگڑے کو لے کر آدھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں وہاں سے ایک تھانے دار تھے جھلے کے ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے ابھی تک کچھ یہ فائر نہیں آنے کی بات کہیں انہوں نے شکریہ جیتندر تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے بھاگلپور جلے کے گوپالپور تھانا پولیس نے ایک اپرادی کو دو ہتھیاروے درجان و جندہ کارتوس کے ساتھ چھاپے ماری کر گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے بھاگلپور سے اسٹیٹ ہیڈ بیرپل لائف جڑ چکے ہیں بیرپل بھاگلپور پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے اس پر کیا کہیں گیا شکریہ بیرپل تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے بھیل وارہ میں مکانوں کی دراروں کی جانچ کے لیے مکھی مندری نے ایک کروڑ کا بجٹ دے کر کیندری ایجنسی دوارہ کرنے کا عادیش دیا ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سواداتا رفیق پتھان لائف جڑ چکے ہیں رفیق مکانوں میں درارے آنے کا کیا کارن ہے کیا گھٹیا سامگری کا استعمال کیا گیا ہے پر کیا کہیں گے سن دو اجار نو میں جندل کو یہاں کھنین کے لیے دو اجار بھی گاہ راجع سرکار اور کیندر سرکار نے جگہ آمنٹیت کی تھی اس کی وجہ سے گاؤں والوں کو کہنا ہے کہ یہ درارہ آ رہی ہے جبکہ پرزاسنی قلاب گاؤں والوں نے شیکڑوں پار گیاپن اور دھرنا پرزن کر لیا ہے پرزاسن نے پانچ چھ بار مطلب پانچ چھ جانچ ایجنسی دے جانچ بھی کروا دی ہے لیکن ان کی جانچ مطلب صحیح سپس نہیں بتا پاری کارن کیا ہے رفیق مکہ منتری کے دورے کے بعد گاؤں کی جنتہ میں کیا کچھ ماحول دیکھنے کو ملا ہے مطلب مکہ منتری کے آنے کے بعد مکہ منتری نے اپنے کوس سے ایک کروڑ روپے کیندری جانچ سمیتیوں سے جانچ کرنے کے لیے پارٹ کیا ہے اس کے آنے کے بعد کیندری کمیٹی یہاں آ چکی ہے انہوں نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے لیکن گاؤں والوں کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ جندل بہت شکریہ رفیق تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے